فرمانے لگے یہ ساری تقریریں یہ ساری تحریریں اور یہ ساری باتوں کے پیدانے کے درائے یہ سب ایسے ہیں جیسے ایک راستے پر بھیس کھڑی ہو گئی راستے پر راستے پر راستے پر ادھر کی گاڑی بھی ہارن دے نہیں ترک کھڑے بڑے 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 تینزوں سے ہارن وہ چیخیں مار رہے ہیں سب شور مچا رہے ہیں بہن کچھ بتا رہے ہیں اکھٹی امنا راستے پر جیسے رہے ہیں جب بہت دیر ہو گئی کسی طرح پیس ہٹکے نا دیں میچ میں سے تو ایک گاڑی والے نے آگے پڑھ کر تھوڑا سا گاڑی کا کونہ مار دیا اس کے پیر میں تو اس نے مڑ کر دیکھا ہے میں اس کے بعد نقل کر رہا ہوں اسی طرح امانتی ہے یہ لاکر گاڑی بار دیتا ہے بہنس کے ٹاگ میں تو بہنس مڑ کر دیکھتی ہے کہتی ہے اچھا یہ سارا شور میرے لئے ہوڑا تھا یہ سارا شور بہت عام بات کی یہ طریقہ ہی نہیں تھا وہ زمانے میں کہ تقیرے کرو تقیرے کرو بلکہ امت کو جگہنے کی ضرور سوئے رہے آدمی کو بیان کر رہا اس کے سامنے وہ سوئے ہوا ہے اس کو بھیلانے کی ضرور فرمایا کہ ہمارا کشت ہے کہ ہمیں امت کو حدقت ملا اور امت کو گفلت سے رکھالنا ہے اس طرح بیرے مزید بھول سالی لو ہمیں سب سے پہلے نماز کیوں ہوئی محلت کرنے ہیں ہر ہر مسلمان پر ترس کھاؤ کہ ہاں یہ نماز جگہ چھوڑ دی اتنے ایک حقوق یہ جہنم میں جلے گا اتنے بڑی مدد جہنم میں ایک نماز سے ضائع کرنے پر میں کس طرح اس کو آنکھ سے بچا لیں کئی آنکھ لگ رہی ہو کس طرح لوگوں کو بچائے جاتا ہے کس طرح وہاں بہتری یہ ہے وہ کلیس حلقہ لگا لے دی گئی جو آگے نہیں آنے دے گئی لوگوں کو بچانے کے لئے کر ہم کیوں نہیں سوئیتے کہ ہمیں مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں کتن حسان میں جا رہے ہیں اگر اس بات کو دہن میں رکھو گئے تو تو کوئی تو تو کوئی نتجہ نکلے گا کہ وہاں بہی تھی فیضت ماشاءاللہ مارے کاؤں میں نماز دی الحمدللہ سو فیضت ہو گئے نماز اس طرح میرے فیضت یہ ایک پہلی کوشش ہے دوسری بات یہ کہ اپنے آخر اللہ کے راستے میں نکالے اس لئے جاتا ہے تاکہ نماز میں کمال پیدا دکان پر لیتے ہوئے مقام پر لیتے ہوئے تاجر ہوں ملازم ہوں مشغول ہوں نماز جل جلدی پڑھتا ہوں اللہ کے راستے میں نکل کر جب عمل کئی ماحول میں رہے گا مسلسل اور علماء کی نکرانی میں رہے گا اللہ جزائے خیر جن علماء کو جو سال لگا رہے ہیں وہ باہر کے سال لگا رہے ہیں اور ہر سال چار مہینے جو علماء لگاتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ علماء ہر سال چار مہینے لگانے کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ چار مہینے جاہل قسم کے عباب الناس جی نہ قلبے کی خبر ہے نہ ماز کی نہ زکاة کی خبر ہے نہ روزے کی نہ مسائل کی خبر ہے نہ مسائل کی ایسے عبام علماء کے ساتھ رہے کر عملی دیتے ہیں معمول بانساکو بیان کا ٹھوڑا ہے کہ جو طریقہ ہماری تفریغ میں تعلیم اور تعالیم کا ہے یہی طریقہ دور صحابہ میں تھا کہ علماء کے ساتھ رہ کر اپنے مقام سے باہر نکل کر علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے اپنے کاربار اپنے دھندے چھوڑ کر تاکہ پورا وقت حمل کے سیکھنے میں اور پورا وقت علماء کی صحبت میں اور ایک ایک عمل کا عملی صحبت دیکھنے میں حضریں یہ ہے طریقہ تعالیم اور تعالیم کا دور صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناینے والوں کو علماء کے ساتھ اور ناینے والوں کو پرانے صحابہ کے ساتھ تشکیل کر دیا کرتے تھے فرما دے دے کہ ان کو دین چھکلاو ساتھ رکھ کر اس لیے میں تاکی چاہت کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بہت بڑا محصد ہے یہ تاکہ پوری طرح دنیا سے منقطع ہو کر اسباب چھوڑ کر نکلے اللہ کے راستے میں تاکہ پورا وقت دین کو سیکھنے میں اور عمل کے معامل میں حضریں قروج میں ہوگا تحاجد کا بھی آگی ہو جائے گا اب جب مقام میں رہتے ہوئے رات کو جبیس ہوتے نہیں صبح کو جہر دیر سے ہوتے ہیں تاکی سکھ جاتی ہے دنیا کے لئے سکتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے رات کے قیام چھوڑ دیتا ہے کہ تھکا ہوا ہوں ارے میرے عزیز جب تم دنیا کے لئے سک رہے ہو اور اللہ کا حق مار رہے ہو رات کے قیام اور خجر کی نماز دائے ہو رہی ہے تو پھر اس سے اس سے ہم سمجھ آپ کہ اللہ میرے حضر کمانے سے راضی ہوں گے اللہ سہرہ دنیا کا تعلیب اندہ سے نعرہ اللہ سہرہ دنیا کا تعلیب اندہ سے نعرہ آپ اس شکر میں مت رہیے گا کہ ہاں یہ حلال کمانے تو فرض ہے اور حلال کمانے کے بڑے فضائل ہیں کہ نہیں جو آدمی حلال کمانے نعمل کو ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حلال کمانے سے بھی ناراض ہیں میں تو آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں حدیث کا بخور کہ جو آدمی مالدار بننے کے لئے اور مالدار کے پیرشن آنے کے لئے حلال بھی کمان رہا ہو اسے بھی اللہ تعالی ناراض ہیں اسے بھی اللہ تعالی ناراض ہیں حدیث ماتا ہے اللہ ناراض سخت ناراض بھرشن شخص کے خیامت کے دی جو حلال کمانتا تھا لیکن مالدار بننے کے لئے کمانتا تھا اس نے سخت ناراض تھا یہاں تو سود کمان کر بھی اس جکر میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا حالیٰ کے سودی کاربار کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم ہے زرہ کرنے والا شراب پینے والا چوری کرنے والا کوئی بڑا گناہ کرنے والا آدمی اللہ سے جنگ نہیں کر رہا ہے لیکن سود کھانے والا آدمی اللہ سے جنگ کر رہا ہے سوچیں تو زہنی قرآن کہتے ہیں اگر یہ سود سے باز نہیں آتے انہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے اس لئے دوستو عزیزوں ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نماز اپن مشکل بھی ہے یہ نکلنے کی غرض ہے اے اللہ میں اپنی تیرہ آسین اس لئے نکل رہا ہوں تاکہ میں نماز میں کمال پیدا ہو کیونکہ گھر پر رہتے ہوئے کاروبار کا تقاضی بھی بچوں کے تقاضی دوستوں کے تقاضی فلاکہ ہم سودھا رائے جلدی جانا ہے آپ دیکھیں نماز میں بھی آدمی سوچتا رہتا ہے کہ کئی باہم سلام پھیرے کم میں بات نماز کے باہم کس بھی ہاتھ بھی چھوٹ دیتا ہے ایسے تقاضی رہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں یہ شیطان رکھا ہوا ہے مباری یہ اس کی گھنٹی بجے گی اور یہ نماز میں سلام پھیرے گا اور یہ بڑا اہم سون آ گیا ہے جماعت میں سے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ اس شیطان کو لے کر نہ جائے اور اس سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر لمبی لبی نماز پڑھنے کی مشک ہو جاوے لمبے سجدے لمبے رکوع لمبا قیام رات کو تحجد کی عادث ہو جاوے اللہ کے راستے میں اگر اس شیطان کو لے کر گیا ہے تو یہ اپنے مقام پر ہے اس کا جسم اللہ کے راستے میں ہے اس کی فکریں مقام والی ہیں اس کی فکریں گھر والی ہیں اس کی فکریں اس کی اس کی تیارت کی ہیں یہ جماعت میں نکل کر بھی جماعت میں نہیں بہت اہم بات نماز پر ہم اس سے نکلے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں وقت ملے تحجدوتر ملے وقت بحث کر جو کا شروع میں کہ جزا ہسپتار میں رہنے والے کو مقبر دوا ملتی ہے اس سے آہستہ آہستہ سے حچی ہو جاتی ہے ایسے اللہ کا راستے میں نکل کر جب تلاوہ تحجیل تصویحات صبح شام کی اپنے منہ وقت پر ہوں گی تیسرہ کلمہ ضرور شریف استقبار صبح کو اور شام کو پڑھے گا اتمنان سے وقت پر صبح پر جب غزہ ملے گی روح کو لے کہ یہ سارے روح کی غزہ ہیں تصویح تلاوہ تحجیل یہ سب روح کی غزہ ہیں تعریم کرتے روح کی غزہ ہیں جس طرح آدمی صبح شام جسم کی غزہ لیتا ہے اب ناشتہ کر رہا اب دو بہرہ کھانا کھا رہا اب راتو کھانا کھا رہا یہ صبح سے لے کے شام کر اگر یہ وقت پر غزہ نہ ملے جسم کمزور ہو جائے تو اگر روح کو اس کی غزہ نہ ملے وقت پر تصویحات نہ ملے تلاوہت نہ ملے عبادت نہ ملے تحجیل نہ ملے تعریم کرتے نہ ملے وطمئے کی صحبت اور لوگوں کی بھی اس سے نہ ملے تو روح بھی اسی طرح بیمار ہوتی ہے اس طرح جسم بیمار ہوتا ہے میرے دوستو آدھیدوں جب یہ روح بیمار ہوتی ہے نا تو یہ روح بیمار ہو کر ایسی پھڑتی ہے انسان کے جسم کے اندر جس طرح آپ کسی پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیں اور اس کو دانہ نہ دیں وقت پر تو یہ پرندہ پھڑت پھڑت کر جان دے دیتا ہے یہی لوگ خودکشی کرتے ہیں جو روح کو غزہ نہیں پہنچاتے ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے کے اندر تڑھ تڑھ کر جان دے دیتی ہے اور لوگوں کہتے ہیں یہ مون بڑھ رہا ہے اور دی گھبرا رہا ہے اور عذیق ہو رہی ہے اور آنی پریشان ہے ساری پریشانی اس کی ہے کہ روح کو اس کی غزہ نہیں پہنچاتے ہیں روح کو اس کی غزہ یہ تک پرندہ ہے نا آپ کی جنگ پنجرے آپ پنجرے میں گھر ہے پرندہ رکھ دیجئے آپ اس کو دانہ نہ دیجئے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے کیسے پڑھ کے لوں اندر اب مسئبت یہ آ پڑی ہے کہ آ جا رہیں گے جی کوئی تابیس دے دو سہر ترارت ہو جادو تر رکھو جائی لے چھوٹا ہے نماز پڑھتا نہیں سبح شاہم کی تثبیات پڑھتا نہیں اور یہ کہہ جی سہر ترارتا سہر نہیں ہے شیطان مسلط ہے تیرے اوپر تیرے گھر میں نماز نہیں ہے تیری زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور ان کی زندگی کو ایسا ایسا بدمضہ کر دیتا ہے کہ اسے نہ گھر میں چین نہ باہر چین نہ دوستوں میں چین تکھے تو کیار میں چین یہ پریشان ہو کر آگر کہتا ہے کہ جی تعویز دے دو مجھے پہ تو سہر دے پکر پکر لائے یہ سہر ہے لیکن نماز پڑھتا ہے کہ جی نماز کو نہیں پڑھتا اس کا نماز نہیں پڑھتا دوسرا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اسلام سے کونسی برکت دینے چاہتے سب کا یہی حال ہے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں نہ تراؤت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے سہر کا رکھا ہے کوئی نکس دے دو بنا کے کوئی تعویز دے دو کوئی ٹھیک ہو جاؤں گا کہ چھے ٹھیک ہو جائے گا تیری روح کی غذا کوئی تعویز روڑی ہے تیری روح پھڑک رہی ہے اندر تیری روح پھڑک رہی ہے اندر اس روح کو تو تصویح دے تلاوت دے ذکر دے اس تصویح کو تو تحجد دے راستر وقت پر نمازیں دے نفلیں دے دیکھ کہ صحیح ماں والی کتر خوش قرم رہے دیکھتا ہے نہیں اللہ والے کیسے مطمئن رہتے ہیں بے فکر خوشی راضی وہ دنیا والے کیسے پریشان تکے خاتے پیرے جیسے ہوتا نہ دنیا میں عزت نہ آخرت کیوں دیکھے وہ اپنی روح کو روح کی غضہ پہنچاتے دیں نتیجہ یہ نہیں کرتا ہے کہ بعض تو تک آگر خوشی کر لیتے ہیں جہاں کوئی زہر پی گیا کسی نے زہر کھانی آ کسی نے اوپر سے خوشی کر لی کچھ ادھر میں کوئی تکے مر گئے آپ کیا کریں گے ان کی روح جب تڑپے کی اندر ہمارے کی کسی اندر نہیں کریں سوچ میں آری بات نہیں آ رہی اب یہ دیکھ کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ نماز چھوڑ دی تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے عمر رضی اللہ علیہ وسلم نیدہ مارا گیا اور ان کے زخم سے ان کے زخم سے دودھ باہر آ گیا دودھ گرائے گیا زخم سے بات نکل تو عطب باہر عمر کی حیات سے مائن سوڑے وہ خوش بہنی کوشش کی گئی جی خوش آ جائے کچھ فرما دے آخری بات پہ دنیا سے جا رہا ہے جب کسی در خوش نہ آیا کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہ دو نماز انہیں ہوش آ جائے گا جیسے نماز تو وہ عمل ہے کسی کسی نے کہا نماز نہیں اس کے اسلام کوئی حصہ ہے آپ ذرا بور کریں بات پر کسی کے نیزہ مارا گیا اور وہ پار ہو گیا ہو مہدے سے اور مہدے میں تک سراغ پہنچ گیا آپ بتائیے اس کی بہوشی کیسی ہوگی کیسی ہوگی بہوشی اس کی میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تاجیب کی بہوشی اس سے بھی زیادہ ہے ایک ذمہ دار کی بہوشی اس سے بھی زیادہ ہے وہاں دو نماز کو ہوش آ گیا نماز کے نام سے یہاں آزان سنگر بھی نماز کہنی آتا بتائی کس کی بہوشی زیادہ ہے بولو مانا کرو اس حال میں بھی ہوش آ گیا نماز کے نام سے بہوشی بہوشی اس نے نماز کے ہوشی میں کہتا ہوں اس تاجیب کی بہوشی اس آدمی سے بھی زیادہ ہے جس پر نیزہ مارا گیا ہو اور موت اس کے قریب ہو اس نے میرے بہوشی اس کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اچھی اچھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کتنی اچھی نماز پڑھوں گے اتنے اچھی روزی بھی لے گی اتنے اچھی نماز اسی بات ہے جو ملازم اچھے کام کرے گا اس کمالی خوش ہو کر اچھی تنخواہ جے گا جو کام خراب کرے گا اس سے دکال دے گا ملازمت سے ایشہاللہ ارے سنجھے آ رہی نہیں نہیں سنجھ ہاں ملازمت چھن گئی ہے کائے دعا کرانے کے لئے کہ جی وہ دعا کر دو ملازمت چھن گئی اور وہ تنشان میں بھی کیا بات ہو گئی یعنی کہ جی وہ وقت جاتا نہیں تھا وہ ساعتان کرنے انہوں نے نام نام کار دی دعا ہونے ہی چاہیے تھا آپ سوچئے تو صحیح اگر تمہیں تمہارے دارخانے والے نکالتے وقت پر نانی کی وجہ سے تو کیا ہمارے تمہیں نکالنی دیں گے اگر تمہیں وقتہ نماز میں پڑھیں سوچے تو صحیح اور تمہیں تنخہ ملے گی تم مختبر ملازمت بننا جاؤ تنخہ کٹے گی نہیں کٹے گی بے شک کٹے گی کچھ زینہ ملازمت دے کچھ چیئے ہی ہیں یہ نماز چھوڑ دے اور اس کے پیتے نہ کر دے اور نماز چھوڑ دے اس کے گھر پر ڈکٹی نہ پڑے اور نماز چھوڑ دے اس کے دکان کھول دی نہ ہو اور یہ نماز چھوڑ دے اس کے خیلیف جو لے نہ لے گی یہ شکر میں ہے کہ میں نماز ہوں یا نہ پڑھوں اندار رضی دیتا رہے گی تم دنیا کی کیسے چھوڑ دے کہ تم سے پیتے بڑے جس کے رو میں چاہے روزانہ سام سے آؤں یا نہ آؤں آپ سے بڑے جس کے رو اللہ کا تو کوئی تذکر ہے اللہ کا تو کوئی حضام ہے بس دیکھنو کہ انشاءاللہ زمین آسمان کو آجاوے آسمان زمین کو آجاوے نماز نہیں چھوڑیں گے کاربار رہے نہ رہے گھر بار رہے نہ رہے تکان کھیت کیا رہے نہ رہے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے نماز کو بگاڑتا ہے نماز میں نے کبڑے میں سوڑے کے بعد ایک قمعہ چھوڑ بنے جانے کیا رکو سجدے ایمان سے بڑا دل خوش ہوا یہاں آکے امام کے نماز لے بڑا دل خوش ہوا ہر مسجد میں یہ مبانی جانے کیا آج کے لئے ان مساجد جتی جتی جلتی کرتے ہیں نماز میں اور ان کی بھی غلط ہی نہیں ہے ان کے پیشے مقتدر ڈنڈا لیا کرائے یہ جتی بڑا ہوتی ہیں ہم تو تاجر آتی ہیں تم آبیڑ اللہ کی بات کرنے والے تم اللہ کے بندے ہو تاجر ہو آپ نے فرمایا حدیث میں کہ ہم نے اس بات کی رہی نہیں کی گئی کہ میں تاجر میں اس کے مالک خطہ کروں جس کے وحی کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کروں یہ دوسرکی وحی کی گئی ہے اللہ کی عبادت کروں یہ آدائم بزیر میں تاجر بن کر اسے جتی ہے امام صاحب آپ نے جتی صورت پڑھی ہے وہاں نہیں پڑھ لیتے ذرا جتی نماز ہو جاتی کیونکہ اللہ کے سام میں کھڑا ہونے کا شوق نہیں ہے اللہ تعالی کے سام میں کھڑا ہونے کا شوق نہیں ہے اللہ تعالی کے سام سے انہیں پہ سجدے کرنے کا شوق نہیں ہے ورنہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے ترمیان سے رکھے ہوئے ہیں کیا مزے ہوگا اگر نتی کو اگر نتی کو احساست نظر آ جائے سر اٹھا گا سجدے تھے وہ تو دکان کو سجدہ کر رہا ہے اسے کہاں تھپا اسے کہاں مزہ آگے گئے اس سجدے میں اس کا تو دکان اس کا قبلہ ہے وہ تو کہے جننی کرو میرے دکان پہ جانا ہے شکایت ہے امام سے مختدیوں کو امام صاحب نماز نمی پڑھا رہے ہو اگر قرآن سننے کا شوق ہوتا اگر اللہ کے سام میں پڑھونے کا شوق ہوتا امام صاحب زدہ اور نمی پڑھا دیتے مزہ آرہا تھا نماز میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے حجر کی نماز میں اور آج کے لئے امام وہ بجارے ایک سورت پکڑیں گے اور اس ایک سورت میں دو رکعات پڑھ دیں گے ایک سورت میں حالانکہ خلاف اولہ ہے خلاف اولہ ہے ایک سورت میں دو رکعات پڑھنا اور اگر وہی کہے لبی پڑھ دو لبی کر دی نماز جیسے آج کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ ابان صاحب نماز لبی پڑھایا ہے آپ میں آپ کو بتاؤں لبی نماز کی قصہ کیا ہوا تھا سید العلماء مفتی آدم انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی سورہ بقر پوری سورہ بقر پوری سوا پا رہا ہے کرکان سوا پا رہا ہے ترعبی میں نہیں عشاء کی نماز میں جو روزانہ کی نماز ہوتی ہے ایک صاحب نے دیکھا نماز زندی ہو رہی ہے بہت وہ تھکے ہوئے تھے انہوں نے اللہ کھٹ کر نماز پڑھ لی اپنی حضرت معاذ کے اندر پڑھ گئی ان پر کہ یہ نماز ہے لگ پڑھ گئی حضرت معاذ نے نماز کے بعد ان سے ملاقات کی اور صاحب کہہ جائے کہ آپ منافق ہیں استغفراللہ کیا کہے ریا آپ منافق ہیں جماز سے بڑی ہے نماز نہیں بڑی ہے جماز سے آپ منافق ہیں مجھے معاذ نے منافق بلائے معاذ کیوں گائیں کو منافق کہ یہ نماز ہے لگ پڑھ گئی جماز سے اس نے منافق کا ہے بات تو ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ معاذ تمہیں کو منافق کیوں گا بات تو فکر ٹھیک ہے جماز سے نماز نہ پڑھ گئی منافق ہے لیکن معاذ سے یہ فرمایا کہ اے معاذ اتنی لمحی نماز کیوں بڑھائی تمہیں اس سے تم لوگوں کو اکتہار پڑھاتے ہو گئے تو اس کے لئے ہے کہ جو آج بھی کچھ سر بقت پڑھے گا عشاء کی نماز میں تو ہم کہے گا نماز کی بنا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجل قرآتی بھی چھوڑو اوساط میں سے قوال میں سے قطار میں سے کب کیا پڑھنی نہیں پتہ نہیں کیونکہ تازیر لوگ ہیں جلدی کھانے میں جلدی ہے جلدی پڑھنی ہے بارے سورو بہنے لوگوں کو نماز کی جلیت ہے ساگلی پیارت کریں تو سمجھتا ہوں کہ نماز کا اس لفاف اس کا حلقہ پر بیدا ہو گیا ہے عیمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ نماز تعلیمًا پڑھایا کریں صرف دان نہیں تعلیمًا باہر صرف دان نہیں تعلیمًا باہر نماز کی تعلیم اور نماز کی تعلیم اس طرح نہیں کہ نماز سے بات نماز کی تعلیم ہے وہ تو دیں گے ہی لیکن نماز نماز کی عملی تعلیم دینا یہ اصل نماز کی سلنت ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو اس طرح میں بیان کر رہا ہوں یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا نماز اس طرح پڑھو اس طرح میں بیان کر رہا ہوں یہ نہیں فرمایا فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے تمام رسال پوری دنیا کے علماء ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایتے نماز پڑھائیں کہ ان عیمہ کی عملی نماز سے لوگوں کو نماز کے طریقے کی اور رکوب سجدے قوم قائد جستے کی عملی تعریق ہو جائیں اس طرح عیمہ کا نماز پڑھنی جائیں تو میں نے حد کیا کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ نماز سبل سبل کر کام کام کر دوسری بات یہ کہ سننے لے کا خوب ہے تمام ارے سنتی تو ہے سنتیں اور نوافل پرائنس کی تکبیل کے لئے حافظوا علی صلوات و صلات المسکر ابن عقلہ سے فرماتے ہیں کہ یہ صلوات سے مراد نوافل اور سنتیں ہیں اور صلات مستع سے مراد اثر کی نماز نہیں بلکہ پانچ وقت کی نمازیں پانچ وقت کی نمازیں صلات مستع صلوات سے مراد صلوات سے مراد سنتیں اور نوافل بلکہ پانچ وقت کی نماز 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 دیکھو ایک یہاں کھلے سب کو جگھا دے ایک یہاں کھلے سب کو اٹھا دے یعنی کوئی ضروری یہ پڑھنا پڑھے تو پڑھنے نہیں ایک سال تک تحاجد صحابہ کا پرد رہی ہے ایک سال میں بارہ مہینے تک صحابہ نے تحاجد وطور فرد کیا جائے اس کے آج ہی ہو گئے آپ نے پوچھا آپ کو بکر وطر کب پڑھتے آج کیا جی میں وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیا وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں عمر تم وطر کب پڑھتے ہو کہ جی میرا معمول دو وطر خجر سے پہلے پڑھنے کا ہے میرا تمہیں پڑھتا ہوں صحابہ آج کیا جیسے پڑھتا ہوں آج میں عمر اگر آنکھ نہ کھلے آنکھ کیسے نہیں کھلے گی آنکھ کیسے نہیں کھلے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں آنکھ کی چار بجے ٹرین ہو ٹکٹ خریدہ آپ نے ہزار روپے کا آج کی فلائٹ ہو لگا جیسے چار بجے پہنچ جانا ائرپورٹ ورنہ بزار زار کا ٹکٹ زائے ہو جائے بتا ہی نیز آلی کے رات کو آرے ہانا تو کرو کچھ ہا پانچ اٹھے گا گھبر آکے آرے کیا ٹائم ہو گیا آرے کیا ٹائم ہو گیا فلائٹ نے چھوک جاوے ٹرین نہ نکل جاوے بولو بولو ہانا کہ اس سے زندہ تو ہو رہا ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے وہ ٹرین کے پانچ روپے کی ٹکٹ کی ہے بس نکل جاوے گی آخری بس ہے اور بس ملنے کی نہیں بتاؤ کیسا پاگے کو اٹھے گئے کشنے میں آرز کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خوب تحجد کا احتمام کریں ایک کی آنٹ کھلے اور سب کو جگہ رات کے قیام اور تحجد سب سے زیادہ نفس کو کچھلنے والا عمل ہے اور سب سے زیادہ علم کو کھننے والا اس طرح ہمیں راستے میں نکلنے کی غلق ہی ہے ہماری کیونکہ ان چیزوں میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپنے مقام پر دنیا کی مشغولی کے وجہ سے ان چیزوں میں کمال بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے اور ان چیزیں عمل میں سے نکل بھی رہی ہیں ہر سال چار مہینے ان حرادے سے لگایا کرو جس طرح ہر لائٹ اور بستی کو دو چار گھنٹے چار گھنٹے کم سے کم بھاتا ہے کیونکہ آگے کوئی چارجر لائٹ ہے یا کوئی آگے کوئی بیٹری ہے یا کوئی آگے کوئی مشین ہے آپ اس کو چار گھنٹے یک سوچتے لگا دیں کہا ہے پر وجلی پر لگا دیں چارج ہو جاوے جانتے ہو نہیں اب تو بہت نیواز سورپرڈ جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تمہیں پتہ چلنا چاہیے چار گھنٹے دیں چٹڑنا دی چو بس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے چار گھنٹے چار گھنٹے چاہیے جو گی ہے سب چل دکے کی اپنی گھنٹے چاہیے میں کیا کہہ رہا ہے انسان ہے جی آپ کو کم سے کم چھ گھنٹے سونا لازمی ہے ورنہ آپ کو معافرا ہو جائے گا آپ کسی کھان پہ رہیں گے نہیں ہاں میں اسی طرح میں شہتا ہوں کہ یہ ہر سال کی جو چار مہین ہے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر یک سوئے کے ساتھ چارٹ ہونے کے لئے ہیں کہ یہاں نکل جاؤ سارے کام چھوڑ کر یک سوئے کے ساتھ تمہیں عرض کیا کہ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے قیام سہاتیو سلاوہ ان کا آپ کو عادی بنانا ہے یہ نکلنے کی اس طرح نواز میں کمان کریں اور نماز کہ نماز کیا کوئی بھی عمل علم کے بغیر اللہ کیا قبول نہیں ہوگا بے شک ہر عمل سے قبولت کا مدار علم پر ہے اور ہر عمل پر جو وعدیں پورے ہوں گے اس کا تعلق فضائل سے فضائل سے وعدوں کا یقین پیدا ہوگا اور مدار سے عمل اللہ کیا قابل قبول ہوگا اس لئے فرمایا کہ علم فرض ہے ہر مسلمان مردعورت پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جتنا علم اس کو حرام سے بچا لے اور جتنا علم سے اللہ کیا عمل قابل قبول ہو جائے فرائض کا عمل حاصل کرنا فرض عین ہے جس چیز کا عمل جو عمل فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے جو عمل فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے اس لئے عمل چاہیے کہ علماء کی صحبت اور مجالی سے اور دینی مداری سے دینی مداری سے آپ کو اپنی تربیت اور تعالیم کا قناہ یقیم دیا کرو مجھے تو حیرت ہے تم میواد والوں پر کہ تمہیں مداری سے پہلے اس کل نظر آتے ہیں اس کا کھرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آخرت کا فکر نہیں ہے دنیا کا فکر مداری اس کا قیام اس مقصد کے لئے ہے اس کا بتانا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ لمبیہ وزد وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ مداری سے تعامل لوگ دیا گیا اور ان میں تم نے بچوں کو داخل نہیں کیا تمہاری آئندہ آنے والے حسنوں کے ایمان و عمل کی کوئی قارنٹی نہیں ہے میں نے کی بات نظر لگ نقل کرتا اللہ اللہ علیہ وسلم خیل اسی قوت سے بات سکتا کہ تمہاری آئندہ نسلوں کے دین کی کوئی قارنٹی نہیں اگر تم نے مداری سے قائم نہ کیا اور تم نے مداری سے تعامل نہ کیا اور تم نے بچوں کو مداری سے داخل نہ کیا تمہیں تو شوق ہو رہا ہے انگریز بننے کا میں تم سے اختبہ کہا رہا ہوں مجھے حیرت اور تعاجب اور عزیت ہے ان بات پر کہ میواد کا مسلمان اپنے بچے کو انگریز ہی پہلے پڑھائے مجھے بڑی تکلیف اگر تم کم سکر میواد والے تو ایسے ہوں کہ تم سارے دنوں کو دکھلا دے ہمارے کوئی بچہ ایسا نہ ہوتا جو پہلے قرآن نہ سیکھ لیتا نوال نہ سیکھ لیتا پہلے قائدہ نہ سیکھ لیتا چیلے جب حضر ہوگا دنیا بھی سیکھ رو مجھے حیرت ان پاس کہ میواد میواد کیا بچے پہلے پہلے دنیا سیکھیں پہلے ایسی دی پڑھیں جب زبانے شہری ہو جاتی ہیں اور تلفز بگڑ جاتے ہیں اور خدرت ختم ہو جاتی ہے حسین انڈال کی خبر انڈال کی خبر کچھ نہیں پھر کھا کھا کرے گا زیان اس لیے کہ جب بگری فقیروں کی زبان ہے اس میں تو نہ خواہ ہے نہ زال ہے نہ خواہ ہے کچھ بھی نہیں ہے زیان جب زبان بگڑ جاتی ہے غیروں کے کی زبانوں کے طرف پستے پھر عربی کی طرف اور اللہ کی اور قرآن کی زبان کی طرف آتے ہیں یہ بڑی شکایت ہی زبان کر آتا تم گن کے دیکھ لو تو تمہارے بیوات میں اسکول زیادہ ہے مدد سے زیادہ ہے اگر تمہارے بیوات میں اسکول زیادہ ہے مدد سے کم ہے تو تمہارے اوپر دنیا غالب ہے اور جہل غالب صاف تو پہت کرتا ہوں دنگے کی چھوٹ کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کے علاوہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے دنیا میں سب کا سب جہل ہے جہل ہے جہل سارا سائن جہل ہے ساری ڈاپٹری جہل ہے سب کا سب جہل ہے اس کو علم کہنا علم کی توہین ہے چار پیسے کمانے کے لئے آپ اپنے جینئر بن جائیں اگر آپ اس کو علم کہیں میں کہتا ہوں سمجھے تو چہالت نہیں ہے اس سے بڑے کوئی چہالت نہیں ہے کہ آپ دنیا کے فن کو علم کہیں اور بعد اس سے گلے ہیں اور اس سے بے عقل اور احمق ہیں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان جو جگہ سکھنے کے لئے کہ ان حدیث بیان کرو علم کی یہ جس سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے جس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو علم کے حدیث کو استعمال کرے دنیا کے فنوں سکھلانے کی رغبت پیدا کرنے کے لئے میں نے نسیب اس سے بڑا جاہل ہوئے عقل مالک نہیں ہے لوگوں ہی نے اپنے دنیا جمکانے کے لئے دن استعمال کرنے کے عادل بن گئے ہی نے دنیا کے جہل بڑھانے کے لئے علم سے مدالی حدیثیں بیان کرنے کے عادل پڑھ گئے یہ ہے وہ قسم جس کے بارے میں فرمایا رقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا والا مان رقع یہ ہے وہ قسم کہ جو دین کو پھار پھار کر دنیا پر سہوند لگاتے ہیں یہ ہے وہ قسم جو دین کو استعمال کرتی ہے دنیا سے یہ بہت اہم بات ہیں میں تم صرف آدار سے کہتا ہوں تم تعلیم کے لئے گشت کرو تمہارا گشت تبلیغی گشت نہیں ہے تعلیمی گشت نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں کہ تم فضائل کے لئے گشت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ناقل گشت ہے تم بڑے سے بڑے آدمی کو چھوڑے چھوڑے بچے کو سمجھا کر مسئل میں لے آؤ ہاں مکتب چل رہا ہے مکتب میں شامل اگر مکتب بھی میں کہتا ہوں اگر مکتب بھی ہے مکتب میں بچے داخل ہیں اور وہ اپنے حساب سے اپنے حساب سے بنا قائدہ نورانی قائدہ اور آگے کی کتابیں بڑھتے ہیں نظام مکتب کا میں شک ہے نہ مجھے اس سے کوئی تعارض ہے اور میں انگلی بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس مکتب کو کافی نہیں سمجھتا ہاں انسانوں کی تعلیم کے لئے میری بات بہت توجہ جاتی ہے میں لفظوں پر غور کرنا اور باقی تمہیں اختیار ہے جو جاہے مراضی نکالنا میرے نزدیک مکاتب بھی کافی نہیں ہیں ان پہتے سمندر کو جہارت سے بچانے کے لئے میں انگلی بات کیا نہیں تو آپ سب سے میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ جیس آجینے دکان سے دس نٹ آپ کو دیتی ہیں آپ اس دس منٹ میں آپ اگر اسے مکتب میں بٹھائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اس دس منٹ میں یہ اس مکتب میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا وہاں بچوں کی تعلیم چل رہی ہے ان کا اس سے لوگ قرآن چل رہا ہے ان کا اگلی قرآن کی تبق دیے جا رہا ہے یہ آدمی دس منٹ لے کر آیا ہے یہ مکتب سے کیا حاصل کرتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں میری بات آپ نوٹ کر لیجئے لذ بلذ نوٹ کر لیجئے میں اس سے آگے یہ تعالیم کا نظام جاتا ہے مدارس سے بھی آگے مقاتب سے بھی آگے میرے ذہن میں ایک تعالیمی نظام مدارمی نظام یہ ہے کہ جو مسئل میں آ جائے مسئل میں امام ہیں یہ عالم ہیں یہ اللہ حضرت جزائے خیر دن علماء کو جو سال لگا کر اب مسئلوں کو مقت دینے لگے ہیں یہی سے لے کر بیٹھیں اسے نماز کے اسے نماز کا طریقہ سکھنا ہے اسے غصر کے فضائے تو غصر کے فرائض مطلع ہے اس کو غصر کا طریقہ بڑھا ہے اسے لوگ جمع ہو گئے اس کے ساتھ آہ غصر خانے میں غصر کر کے نکلا تو یہ سارے کھڑو کے دیکھنے گے انہیں غصر کرنا چاہے گا میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کتاب یہ سفتی کے لئے تو مفید ہے لیکن اس کتاب سے اس تاجیب کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس کتاب کے دیکھنے کی فرصت ہے نہ اس کتاب کے سمجھنے کی صلاحیت ہے بتائیے یہ عام بیٹھے ہوئے مسلمان یہ آپ کی کتاب سے کیسے نماز پر آ جائیں گے کچھ طریقہ دیں گے میری بات کی مراد کو پہنچنا میری آپ سے درحاج ہے کہ میری مراد کو میری مراد کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تل چاہتا ہے کہ علماء مسجدوں میں آنے والے مسلی کی نماز کی ایسے نگرانی کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے مسلی کی نماز کی نگرانی کر کے کہہ رہے ہیں ہی مسلی میں نکل مسلی جا نماز سے نماز نہیں پڑی میں وہ میں وہ نظام تعالیم بھی مسجدوں میں قائم کرنا چاہتا ہوں یہ آتی ہے ابھی بھا 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 آیا ہے نماز پڑھ کے بھا بھا جاتی یہ قصہ ہوسی کا تو ہے یہ کچھ آپ کے مدلے آپ کے مکتب کا تعالیم نہیں ہے یہ جس کو آپ نے فرمایا ہے ایڈ جیسے لی بھین اگلان جیسے لی یہ آپ کے مکتب کا تعالیم علیم نہیں ہے میں تب تھی کہہ رہا ہوں روایت سامر اکر کہہ رہا ہوں ہم یاد کرتے ہیں کہ بے شک مدارس تراغو یا اگر مدارس نہیں ہوں گے تمہارے بھجو کا امام نہیں ملے گے تمہارے حضوروں کو قاضی نہیں ملیں گے تمہارے جوے کے خطبہ نہیں ملیں گے تمہاری بھجو میں معلومین نہیں ملیں گے تمہارے جلسوں میں مععزین نہیں ملیں گے اللہ جزایت خیردے علماء حق کو کہ یہ اپنے مدارس سے ایسے متعقلی جن تیار کر کے دے رہے ہیں جو جا کر تمام شعبے امام رہے ہیں امامت کے خطابت کے تنظیموں کے جگہ جگہ یہ انیکہ صدقہ ہے اور انیکہ خیردنی سے تو مجید میں آ رہی ہے مدارس کا قیام دن آنگ وزیر ہے اگر یہ نہیں تو آپ کے جتنے بھی شعبے پھیلے ہوئے ہیں ان شعبوں کے اندر یہ علماء کہاں سے حاصل ہوں گے اگر یہ مدارس کے کارخانے بنا بنا کر علماء ہمیں نہیں دیں گے تو ان شعبوں نے کہاں سے علماء ہوئے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے کتاب چھاٹی ہے آپ اسے پڑھ لیجئے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک عام مسلمان اس کو ان سے کوئی سروکار نہیں دیکھتے اور نماز سے آپ کتاب چھاٹ کر اس کی طرح سے منمین ہو جائے میں تمہجتا ہوں اگر کسی میں تمہج ہے تو میری بات کو سمجھے اور نہیں ہے تو وہ اتنا مطلب نکالے نکالے کتاب تو معزم کی آداشت کے لئے ہے کتاب تو معزم کی آداشت کے لئے ہے متعزم کو تو معزم چاہیے کتاب نہیں چاہیے میں کچھ کہہ رہا ہوں جاہل کو معزم چاہیے تو جو آدمی دس اندرسل کو دے گا آپ دس اندرسل نہیں کیا کریں آپ مکہ بھی مٹھائیں گے اس کو دنہ سے بھی بادہ پڑھنی ہے نہ اس کی صلائی ہے اس کا زیادہ کچھ بھی نہیں وہ کب بھی بادہ پڑھے گا کب وہ قرآن پڑھے گا وہ اتنا منہمک ہے دنیا میں آپ پر اس کو دس اندرسل پٹھا کر نماز کی فضلیت اور نماز کا طریقہ سمکھا دیں اسے رنگ و سجا کر کے دکھلا دیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جہاندن سے بجھائے گا پر آپ اس کوشش میں ہوں کہ یہ سارا دین چیکھ لے لیکن جیسے ایک فرد کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی اگر امام اور مسجد میں وقت دین والے علماء اس کو لے کر دیں ہم عوان سے وقت دین مسجد کے لیے علماء سے وقت دین مسجد کے لیے تاکہ ان کا جہاں اجتماع یہ ان کی تعلیم اثر کر سکتا ہے یہاں اس کا راہ میں فضائل کی تعلیم میں بھی جم کر بیشنا ہے کیونکہ فضائل وعدوں کا یقین ویدا کرنے کے لیے ہے اور فضائل کے علم عمل کی صحت عمل کی قبولیت کی لیے لازمی یہ جو صبح شام تعلیم ہوگی جم کر اللہ کا راستہ میں نکل کر صبح کی تعلیم انتخاب عادیت جائے یہ یہاں لازم اور اہم کتابیں جبلیغ میں یہ چھے نمبر ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیت سے جمع کیا گیا ہے اور مرتب کیا گیا ہے جو ان چھے نمبروں سوا سے بتالے احادیت اس کو احتوام سے پڑھا جائے تنہائیوں پر ان کی ان احادیتوں کو یاد کیا جائے تاکہ بیان کرنے میں یہ سواہ احادیت گوشی نے بیان کی دوسری خضائل اعمال حضر شاہ وعدیت رحمت اللہ علیہ کی وہ خضار اعمال بنیادی کتاب ہے تعلیم کی اس کے فواہ ایک محادیت کے پورے زمانہ خدمت حدیث کا نیچوڑ ہے وہ فواہ دھیان سے پڑھا کرو ان فواہ جندر مختربیت ہیں اور میں کہتا ہوں شیخ کے فواہ تو سننے والے اور پڑھنے والوں کے اندر دین کی کبھی کا احساس پیدا کرنے کا واحد ذریعہ اس کے فواہ اور جو بحادیت کے دیل میں مضامین ہیں وہ واقعی دین کی کبھی کا احساس پیدا کرنے کی قوت رکھتے ہیں بہت ہم بات میں وہ فواہ کو حلقہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں انہیں احتمام سے پڑھا جائے ہیں اس طرح سبا شام تعلیم کا احتمام تعلیم میں مدفع بحادیت اور قرآن کی تصدیق کے حلقے احتمام سے لگائے جائے ہیں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت یہ بھی صحابہ کا معمول ہے میں آپ سے آذر کر چکا ہوں کہ سارے محادیث کا امام رضی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم کے دوران گشت کر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے میں تعلیم ہوں تم بازار میں کیوں اس طرح ہمیں دو دو تین تیر آپ کی جوڑی بنا کر انہیں میٹھ بیس منٹ جا کر بازاروں میں گشت کریں اور لوگوں کو تعلیم بلکتہ میں لے کر آئیں اس طرح میں تعلیم کے ساتھ تعلیم گشت کا بھی اعتبام بننا ہے اسی طرح گھر کی تعلیم پانچ عمال گھر کے پانچ عمال گھر کے تبلیغ کا دستور ہے نبی کے زمانے کا معمول ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ عمال عمال تحارت میری بات توجہ سننا عمال تحارت اللہ تعالی و قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ عمال عمال تحارت ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ گھر نہیں عمال جو ہم آج کرتے ہیں آپ سے کرنے کے لئے آج کروں گا یہ عمال عمال تحارت کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان عمال کو بیان کرنے کے باتے اللہ فرما رہے ہیں انما جریض اللہ یو غبہ انتم رضاہ لقیت لیکن قرآن میں کہیں نہیں ملے گئی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ہمیں ہر شرک سے ہر مذنگی سے ہر فرائے سے پاک کرنا یہ وہاں بیان کیا گیا ہے جہاں گھر کے عمال بیانتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بِيُوتِ كُنَّا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا وَلَا تَفَضَّلْنَا تَفَضْلُ جَاہِلِيَةِ وَاقِمِنَا الصَّلَاةَ وَعَتِينَ الزَّكَاةَ وَعَتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا يُوِضُ اللَّهُ لِجُبَانِكُونِ سَعِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرُ الْمْتَذْخِرَةَ وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى فِي بِيُوتِ كُنَّا من آیاتِ لَاوَى الحِمَةِ اس میں قرآن کی تلاوت اور تذکرے کرنا اللہ کی آیتوں کے یہ اللہ کی تحید اور اس کے خضرت کے تذکرے کرنا ہے اور حکمت کی باتیں جس میں مسائل بھی آئیں گے حکمت کی بات آپ نے کیا نا قرآن پڑھ گئے حکمت میں کتنی کتنی مرسط رکھی ہے مفسرین میں کہ حکمت سے کیا کیا مرادتی اجازت دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَالَتِهُ الْخَبِيرًا اس میں پورا صفحہ پڑھتے چلے جائیے مسلمین مسلمات ومین مومنان قاندزین قاندزات سارے مرد اور عورت مرد اور عورت تمام صفحات والے پیدا ہوں گے اس تعلیم قرآن کے سے آپ سوچیں تو اتنی کھلی بات ہے قرآن میں اتنی صفحات ایمانیہ تفسیر کے ساتھ یہاں بیان کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہیں اور نہیں آخر لی تک آپ چلیم پر آئیے یہاں تک کہ ان کی شرم راہوں کی حفاظت دی اینی تعلیم قرآن قبر موقع میں پڑھیا یعنی معاشرے کا صدھار وہ بھی ہندی کھر کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا قرآن میں آپ میری بات کو گھوٹ تو کیجئے میں کیا کہہ رہا ہے دیکھتے کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں جاگت پتہ یہ تھی ہے تو انہوں نے کیا یہاں ہی تو تھا ہی نہیں تم کہاں سے جب عمر رضی اللہ تعالی تنوار لے کر محمد عظم کے قدر کرنے کی رئی چلے تھے اور بہن کے گھر میں قرآن تلقا لگا ہوا تھا اور خباب رضی اللہ تعالی حضور کے بہن بہن وہ قرآن تلقا رہے تھے اور عمر بہن کے خبر سنگر وہاں سے راتے میں سے بہن کی طرف چلے اور پھر وہاں حضور کوئی اسلام کی علایت ملی ہے آپ کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ گھر میں جو عمر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خطاب کا غضر امان لازکتا ہے خطاب کا بیٹا عمر امان نہیں لازکتا جس کا امان لانا اتنا محل تھا کہ غضر امان لازکتا ہے خطاب کا بیٹا امان نہیں لازکتا عمر اس کو ایمان لانے پر مجبور کسے ہی کیا ہے گھر کی تعلیم کے حلقے میں قرآن کے حلقے میں گھر ستعلیم بلکہ ملوکت ہے پڑھئیے تو پہلے 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 پہل کہ آخرت بنے گی بڑا عجل ملے گا بیربانی کی آج ہی سوری کر رہا ہے جب قیامت میں تری بیربانی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو نہیں دے گا اس کو یہاں تو کما کے جنیا دے رہا ہے وہاں ایک نیکی دینے کی ایک نیکی نہیں دے سکے گا تو اگر ایک نیکی چاہیے گی ایک عورت کو جو تیری بیوی بند کر رہی ہے دنیا میں اس جب جانے والدے ہیں اگر ایک نیکی کی ضرورت ہے تو نہیں دے گا تو یہ تو صحیح سوچو میں اس نے کہہ رہا ہوں کہ ہماری عورتوں کا جنبا وہ جو صحابیان کے در بات وہ عورتیں نکال جا کرتی تھی صحابیان کو اللہ کے راستے میں تمہیں ہاں تمہیں ہاں پڑے ہوئے ایسی عورتیں اپنے بردوں کو خود دل سمجھتی تھی جو اللہ کے نیک میں دارستہ دی حضرت خالی عورت اللہ کا اچھا ہے اشتر کھایں کہا وہ نہیںiu نہوں بھذار مقابلے ہائیں عورت دل سمجھتیت بھولنے کے بہتر خود مکرہ کھاہی خود در کرتا ہے ہماری موانے موانے کسی طرف ادانا ہو کسی طرف ادانا ہو کسی طرف ادانا ہو حضر خالیت کو تیر لیا اجانت کوئی فرشتہ اجانت کوئی فرشتہ اجانت کوئی فرشتہ وہ تلوار لیے پہ آیا چہرہ اس کا ٹھاکا ہوا تھا ایدنے لگنی آتا تھا اور اس نے وہ کام کیا ہے کہ جسے لوگوں نے کھر آبد کر حضر خالیت کو لفت ساف کر دیا ساف کر تھا ساف کرتا ہی مہینہ لوگ کہہ رہے تو موت اور کھول تو خرشتہ ہے، تو انسان ہے جن ہے کیا چیز ہے موت اور کھول اپنا کھول ہے یہاں تکہ قصد کرتے کرتے بھی حضر خالیت نے حضر خالیت نے کہا اس کو کون ہے انسان ہے اور اینات ہے فرشتہ ہے کہ آپ محبوب ہے اس نے خریف آگای آتنات بھی آپ عمامل اکتولہ آئے سے جس عمامل اکرم عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کا بات اس کے ذریعے سے بساؤں سے رہتی ہے آپ عمامل اکتولہ آئے سے میں نمج گئی کہ جیسے عمامل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا اس وقت عزاکت نے اکرم عمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ میدان میں امام افترا اور ادھر پتا ہوں میں تو ایک مثال دے رہا ہوں یہ چھوٹے ہو جی جب وہاں قریب پہنچی سب جن سمجھتے رہے اس کو انہاں قریب پہنچ کر کہا کہ میں ہوں آپ وہ نہیں خوڑا پورے میدان میں کر رہا ہے یہاں تو یہاں تو میں واقعی ہوں سوچ رہے ہیں کہ ہلی کب تک پڑھتے میں بیٹھی رہے گی تو دنیا بہت آگے جا رہی سنسل کی نکل رہا ہے مجھے بڑا فام رہے ہیں میوات باتے بہت تم اپنی اصلیت کو کھو رہے ہیں تمہارا معاشرہ بگڑ رہا ہے اس میں اسکول کایٹیج میں مال نگر آ رہا ہے اس پہ تم اپنے معاشرے کو زندگر کر رہے ہیں تم سب میوات جس پر کھائے ہیں تمہارے پیٹے ختم تمہارے پڑکے ختم تمہارا عاشرہ بگڑ رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ کامیاب وہ ہو رہے ہیں جو خلاف سنت چل رہے ہیں اور سنت میں چل رہے ہیں جو سنت کی ثبابیں وہ آگے جا رہا ہے جب حلاقات اور عذاب آئے گا جو کرنے والا پر تب تمہیں پتہ چلے گا کہہ ناکامی مقراتے میں کون تھا سال ریٹر آتے میں سنو اچھی طرح کان کھول کر میں اتنے کہہ رہا ہوں کہ اس معاشر کے بدلے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آتا یہ گھر کے عمال اور یہ ادا کراتے کا خروج تیسرے مہینے اپنی بہرباجوں کو لے کر نکلنے کا عظم کر دو کہ مجھے تین دن اپنے سال دو دن دو مہینے تین دن خود لگانے ہیں اور تیسرے مہینے اپنے عورتوں کو لے کر نکلنا ہم ہر گھر میں ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا ہمارا حدب ہے ہم آپ ساتھ سب سے کہہ رہے ہیں جو اہمیت خروج کی اور تعالیٰ اللہ کی مردوں کے لیے ہے اللہ کی قسم وہی اہمیت عورتوں کے لیے ہے قرآن نے کوئی تقسیم نہیں کیا ہے کہ اگر ہم مردوں کرنے کا عورتوں کرنے کا نہیں ہے آپ آنکہ آیتیں پڑھئے جو ذمہ داری مرد کی ملے گی اسی آیت میں اسی طرح عورت کیلئے میں ذمہ داری مؤمنون والمؤمنات مؤمنین مؤمنات دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مؤمنین والمؤمنات بعد موڑیا ہوگا یا مرون بالمعروف ویانہو نانی ملکر چاہتے ہیں مولی بھائی ہم تو ہر گھر میں سوڑے گا سوڑے گا سوڑے گا چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی